بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج ماہی رمضان کا پانچوہ دن ہے اور پانچوہ اپسوڈ لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں جان لو کہ اتمنان سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے انسان کے پاس کتنا بھی ہو پوری دنیا کی دولت ہو لیکن اگر اس کے پاس سکون نہیں ہے اتمنان نہیں ہے وہ دنیا کا گریب ترین انسان ہے اگرچہ بظاہر وہ لگتا ہے کہ امیر ترین انسان بھی ہو اور اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ جنپڑی میں رہتا ہے لیکن سکون ہے اتمنان ہے وہ امیر ترین انسان ہے دنیا کا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الغناغن القلب اصل مالداری دل کی مالداری ہے یہ وجہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری آئیسے انسان گزرے ہیں جو دنیا میں اعتبار سے بہت بڑے لوگ تھے سیلیبرٹیز تھے ایسے ہی بڑے بڑے لوگ تھے لیکن انہوں نے سیوسائیڈ کی انڈ میں ایک لمبا چولہ لسٹ ملے گا آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی وہ اپنی روح کو مار رہا چاہتے تھے کیونکہ ان کی روح تڑپ رہی تھی اندر سے ہمارا جسم ہے اس کی الگ گزہ ہے اور ہماری جو روح ہے اس کی الگ گزہ ہے اور جو روح کی گزہ ہے وہ ہے ذکر اللہ کا ذکر تو جب ہم جسم کو کھلاتے پلاتے ہیں لیکن روح کو اندر سے بھوکا رکھتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیچے نہیں رہتی اندر سے انسان کو سب کچھ حاصل ہونے کے بعد بھی سکون نہیں ہوتا ہے یہ وجہ ہے کہ وہ لوگ جو تھے انہوں نے سیوسائیڈ کی کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ روح کو کیسی گزہ دینی ہے تو ذکر میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں پرانی پاک کی تلاوت باقی ذکر و اذکار نماز وغیر ایس ساری چیزیں ذکر میں آتی ہیں تو ہمیں چاہے کہ پرانی پاک کے ساتھ تعلق اور زیادہ مضبوط بنائے اکثر یہ بھی آج کل کہا جاتا ہے کہ مکھالی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے وغیر سمجھے وغیر سمجھے پڑھنے سے بھی فائدہ ہے ایک حرب پہ دس نیکیاں ملتی ہے اور پھر اس مہینے میں وہ ملٹیپل ٹائمز ہو جاتی ہے لیکن سمجھنا سمجھ کر پڑھنا اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے تو سمجھنا بھی ضروری ہے گیارہ مہینوں میں ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں فوکس کریں سمجھنے پہ اس مہینے میں زیادہ زیادہ تلاوت پہ فوکس کریں کیونکہ جب ہم پھر گیارہ مہینوں میں سمجھ کر پڑھیں گے تو اس مہینے میں پہنچ کر ہم نے بہت سارا حصہ سمجھ لیا ہوگا تو پھر تلاوت کرتے کرتے ہم دونوں تلاوت کا بھی فائدہ ملے گا اور سمجھ کر پڑھنے کا بھی فائدہ ملے گا آج کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں کچھ بھول کر کھائے پیے تو وہ اپنا روزہ نہ توڑے یہ وہ روزی ہے جو اس کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو اگر انسان بھول کر کچھ کھائے پیے کتنا بھی کھائے پیے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک اور چیز ہے ایک ہوا بھول کر کھانا دوسرا ہوا گلتی سے کھانا بھول کر کھانا ہوا کہ انسان کو یاد ہی نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں وہ کتنا بھی کھائے کتنا بھی پیے تو اسے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا دوسرا ہوا کہ اس کو یاد تھا لیکن گلتی سے اس نے کچھ نگل لیا ٹھیک ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایک ہوا بھول کر کھانا دوسرا ہوا گلتی سے کچھ نگلنا تو جو گلتی سے نگلتا ہے اس کو یاد بھی ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا آج کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے فلکے ہیں نیزان یعنی اللہ کی ترازوں میں بہت باری ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور وہ کلمیں ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آج کی دعا اے ہمارے پروردگار ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے وعفو عنا ہماری درگزر فرما واغفر لنا ہماری مغفرت فرما ورحمنا ہم پہ رحم فرما انت مولانا کافی ہمارے مددگار ہیں فانصرنا علی القوم الكافرین ہمیں کافروں کی قوم پہ گلبہ آتا فرما جنا کے بارے میں کسی کی چیز بغیر اس کی اجازت کے لینا ہم ہر ایک چیز کو اب اپنی ملکیت سمجھتے ہیں تو چاہے وہ چھوٹی چیز ہو چاہے وہ بڑی چیز ہو کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے لینا جائز نہیں ہے چاہے وہ گھر میں بھی کیوں نہ ہو کسی کی چیز تو گھر میں بھی اگر کسی نے کہیں پہ چیز رکھی ہے تو اس کو بنا بتائے اس کی اجازت کے بغیر وہ چیز اٹھانا یہ جائز نہیں ہے اسے وہ بندہ پریشان ہوتا ہے کسی نے کہیں پہ اپنی کوئی چیز رکھی دوسرا بندہ آ گیا اٹھا کے لے گیا تو وہ بندہ پھر ڈونڈ رہا ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے اسے اس لیے اجتناب کرنا چاہے قرآن رہ کر آج آپ نے کتنی پارے پڑی انسا سورہ پڑ رہے ہیں تو اس کو منشن کر سکتے ہیں آپ ہماری کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ آج کا اپسوڈ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپسوڈ لے کر اسے حاضر ہو جاؤں گا تک تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ